بسم اللہ الرحمن الرحیم قوانین میں سپین جو ہے وہ تبدیلی کرنے جا رہا ہے ایک مرتبہ سیکٹری جو امیگریشن سیکٹری ہے ان کی طرف سے بھی المندو جو نیوز پیپر ہے وہاں پہ ایک بہت بڑا انٹریو چھپا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم امیگریشن کے قوانین کو تبدیل کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں اور بعد میں کیا ہوا کہ کرونا اتنا زیادہ پھیل گیا کہ اس طرف جو ہے وہ شاید حکومت کی اس طرح سے ان کی ایکٹیوٹی نہیں رہی اس طرح سے انہوں نے کام نہیں کیا جس طرح سے ہمیں ام تھی کہ کم عرصے میں یہ ارزال سامنے آئیں گے لیکن جب کئی نئے قوانین کسی ملک میں بنائی جاتے ہیں تو وہ کی ایک خاص دپارٹمنٹ میں اس پہ ترمیم نہیں کرنی ہوتی اس میں بہت سارے دپارٹمنٹ جو ہیں وہ انبال ہوتے ہیں ایک پورا جسٹس نظام جو ہے وہ نئے سرے سے سر انجام دیا جاتا ہے اس کے بعد وہ قوانین جو ہیں وہ اپروول کے لیے پاس ہوتے ہیں اسی طرح کی ایک نیوز جو ہے وہ دی مرسیہ نیوز ایک بہت بڑی ویب سائیڈ ہے اور اس کا ایک نیوز ایجنسی اسپین کی جنہوں نے یہ خبر شائع کی ہے جو میں آپ لوگ سا شیئر کرنے جا رہا ہوں اب سے تقریبا کچھ گھنٹے پہلے یہ نیوز آئی ہے اس نیوز میں انہوں نے کہا ہے کہ اس سال کے آخر تک حکومت جو ہے وہ نئے قوانین امیگریشن سے ریلیٹر لے کے آ رہی ہے تو اس ان قوانین میں جو سب سے زیادہ انہوں نے بات کی ہے اس شک کی وہ ہے ارائیگو سوسیال ارائیگو سوسیال کو وہ تبدیل کرنے جا رہے ہیں اس میں بھی نئی آسانیاں لے کے آ ر اشارہ یہ بھی تھا کہ جو فیملی کے ممبران جو آرائیگو یہاں پہ ہیں ان کے جو فیملی کے ممبران کو اجازت دی جا سکتی ہے یہاں پہ ان کو بلوانے کی ان کے ساتھ کام کرنے جو مجھے لگ رہا ہے وہ اس طرح ہے کہ حکومت جو کام مین کر رہی ہے وہ ایک طور ارائیگو سوسیال کو تبدیل کرے گی دوسرا جو ہے جو آرائیگو یہاں پہ لیگر ہے ان کو تھوڑی سی فسیلٹی دے گی کہ وہ اپنے خونی رشتہ داروں کو جیسے بہن بائی ہیں اس طرح کی رش آپ کو معلوم ہوگا آج سے چار پانچ سال پہلے یہ کنسپٹ نہیں تھا کہ آپ کا اگر بیٹا یا بیٹی ڈھارہ سال سے زیادہ ایج کی ہو چکی ہے تو آپ ورک پر مرد پہ ان کو بلوان سکیں تو آپ نے دیکھا وہ بھی قانون پاس ہو چکا اور بیشمار لوگوں نے اس قانون کا فائدہ اٹھایا ہے اسی طرح کے اور بھی کافی قانون تھے جو پہلے نہیں تھے لیکن مزید فسیلٹیز دی گئیں اسی طرح کا امیگریشن جو قوانین ہے اس میں ٹوٹل ترمیم کرنے جاری ہے حکوم حکومت اصل میں یہ سٹوری کا اور یہ جو نیوز ہے اس کا مین تھیم یہی ہے کہ امیگرینٹس کی زندگیوں کو مزید آسان کرنے کے لیے اس سال کے آخر تک جو ہے وہ ریگو سوسیال کے ساتھ باقی امیگریشن قوانین میں تبدیلی ہونے جا رہی ہے اس میں تفصیلی ایک کارٹیکل لکھا گیا ہے ایک نیوز لکھی گئی ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ دوزار بیس کا سارا سال اسی قوانین پہ لگا ابھی بھی انہی قوانین پہ بات ہو رہی ہے اور انہی قوانین پہ کام ہو رہا اور اس میں انہوں نے یہ بھی بات کی ہے کہ جیسا کہ نیشنالٹی کی قوانین جو وہ بھی امیگریشن اور غیر ملکیوں کی قوانین میں ہی آتے ہیں ان میں بھی تبدیلیاں کچھ کر دی گئی ہیں کچھ آنے والے وقت میں مزید کرنے جا رہی ہے حکومت یعنی کہ مزید آسانیہ لے گئی ہے اس میں دوستو سب سے جو بڑا بینیفیٹ ملے گا امیگرینٹس کو اور سب سے زیادہ خطرہ جو ہے دونوں چیزیں میں بتا دیتا ہوں اس آرٹیکل میں بھی وہ بتائی گئی ہیں سب سے بڑا جو بینیفیٹ ہے وہ تو یہ ملے گا کہ جیسے برث ریشو اس کی گر رہی ہے سپین کی یعنی کہ بوڑوں کی طرح بڑھ رہی ہے اور کام کرنے والوں کی طرح کام میں ہو رہی ہے یہ ایک ایج ملے گا ایک فیور ملے گی یار ملکیوں کے اچھے قوانین آنے میں اب اس میں اگر خطرہ ہے اور اس میں اگر نیکٹیب بات ہے وہ نیوز اگر آپ پڑھیں گے آرٹیکل اس میں بھی بیان کیا گیا ہے وہ ہے بے روزگاری انیمپلائیمنٹ وہ ایک وجہ ہے جو کہ امیگرینٹس کے لیے ایک خطری کا باعث بن سکتی ہے نئے قوانین میں اثر وائز اوورال جو کنڈیشن ہے وہ فیوریبل ہے امیگرینٹس کے قوانین کے لیے دوستو اس کا لنک میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں آپ خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو سپینش سے زیادہ انگلیش کی اچھی سمجھ آتی ہے تو گوگل ٹرانسلیٹر میں جا کے اس کو کاپی پیسٹ کر کے آپ ٹرانسلیٹ کر کے انگلیش میں بھی پڑھ سکتے ہیں ملیں گے نیکس ویڈیو میں نئے نیوز اپ ڈیٹ کے ساتھ اللہ حافظ ملیں گے نیکس ویڈیو میں بھی پڑھ سکتے ہیں